بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں چشم ساکی کے ساتھ سٹورنٹس کے لیے آج ایک نئی سپیچ لے کر حضر ہوں پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے یہ تقریر ہے جو میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے دوست آباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن ان تک پہنچتا رہے تو اب میں پڑھ دیتا ہوں تحریر و آواز جیئے ساکی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں صدر علی وقار مہمان آنے گرامی اساتزہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج چودہ مارچ ہے پنجاب بھر میں پنجاب کلچر ڈے منایا جا رہا ہے آج چیت یعنی چیت کو ہم چیتر بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ پنجابی میں چیتر کہتے ہیں تو اس حوالے سے چیتر ہی کہہ رہا ہوں آج چیتر کا پہلا دن ہے چیتر بہار کی علامت ہے اس لیے سے ثقافتی دن کے طور پر منا کر بہار کو خوش آمدید کہا جاتا ہے کسی بھی خطے علاقے کی تہذیب و ثقافت نسل در نسل انسانی ارتقائی سفر کی مرہون منت ہوتی ہے شہرہ حیات پر گامزن شتر بے مہار زندگی کے گزرتے ماہو سال کے ذریعے کلچر تہذیب و ثقافت رسوم و رواج اور طور طریقے آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتے جا رہے ہیں صاحب صدر ہمارے اصلاف کے خیالات فکر و نظریات رسوم و رواج معاشرتی و اخلاقی اقدار طرز معاشرہ طرز تقلم اور طرز عمل بذریہ کلچر و ثقافت ہم تک پہنچے ہیں ہم قومی و صبائی اکجہتی و ہم اہنگی اتحاد و اتفاق رنگ و نسل اور کسی بھی تاثب سے بالاتار ہو کر تعمیری سوچ کے ذریعے اپنے اجداد کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں حضرین اکرام بشرقی پنجاب ہوئے یا مغربی پجاب یعنی چڑھدہ پنجاب ہوئے یا لیندہ پجاب دونوں کی بیشتر خصوصیات قدر مشترک ہیں جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں پنجاب کی ثقافت کا شمار دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں ہوتا ہے پنجاب کی تاریخ و تمدن اور تہذیب ہزاروں سال پر محیط ہے محکمہ سار قدیمہ کے مطابق کم از کم پنجاب کی تہذیب و ثقافت پانچ ہزار سال پرانی ہے ہڑپا اور ٹیکسلا کے کھنڈرات سے یہ بات ایاں ہے جنابے والا پانچ دریاؤں کی یہ دھرتی پنجاب جس کے کلچر میں مختلف رنگوں کا خوبصورت امتزاج ہے کئی رومانوی داستانیں موجود ہیں تو کہیں عشقیہ شائری کے خوبصورت اور نرالے رنگ بھرے ہیں پنجابی زبان کے شیکسپیر وارش شاہ نے اپنی شورہ افاق شائری کے ذریعے اپنی شاکار تخلیق ہیر وارش شاہ میں پنجاب کی تہذیب اور ثقافت کو خوبصورتی سے سمویا ہے پنجاب میں موجود پنجابی زبان کے چند مشہور زہلی لہجوں میں رچناوی ماجی ہندکو سریکی وغیرہ کے علاقوں کی ثقافت کا اپنا نرالہ رنگ ہے اگر رچنا دعاب کی بات کی جائے تو یہاں پر غیر ممولی بہادری کے ڈھولے اور ترانے گائے جاتے ہیں پنجاب اخان بھی اپنے اندر ایک منفرد مضمون رکھتے ہیں صدر زیوکار شلوار کمیس پگڑی یا تحمد کمیس پگڑی پہننا یہ رویتی لباس پنجاب کی طرز معاشرت کا شاہکار ہے رویتی ڈانس جھومر ماہیے ٹپے دھوڑے وغیرہ پنجاب کے کلچر کو دوسرے کلچر سے ممتاز کرتے ہیں شادی بیعہ کی تقریب پر رسوم و رواج جو کہ مشرقی پنجاب ہو یا مغربی پنجاب دونوں میں خوشیاں کے رنگ بکھیرنے کے لیے ڈھول کی تھاپ پر رکس ڈانس اور خواتین کے ٹپے بولیاں اس دن کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں وقتی اور جگت بازی پنجابی کلچر کی ایک اور خوبصورت چیز ہے تانز و مزاہ میں ہنسنے اور ہنسانے کے لیے دو پارٹی یا پھر دو اشکاس کے درمیان جملے کسنے کا مقابلہ ہوتا ہے زومانی انداز میں فکر یہ جملے کسے جاتے ہیں جس سے حاضرین خوب محضوظ ہوتے ہیں مکھن اور ساکھ سمیت پنجاب کی دیگر لذیذ کھانے بھی پنجابی کلچر کو نمائع کرتے ہیں جنابے والا آخر میں میں اقتصار کے ساتھ وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہوں گا کہ زندہ قومیں اپنے ماضی اور اسلاف اجداد کی روایات کو زندہ رکھتی ہیں جہاں متسکرہ چیزوں کو زندہ رکھا گیا ہے وہیں پر پنجاب کے چاندے ایک مشہور کھیل بھی زندہ ہے جیسے کبڑی دھودہ گلی ڈنڈا لمبی لمبی کھیڑ وغیرہ لیکن کچھ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جدت آنے سے ان خوبصورت رنگوں میں جو رنگ بھرے جاتے تھے وہ رنگ بے رنگ ہوتے جا رہے ہیں جیسے کسان کھیتوں میں اپنے بیلوں کے ذریعے حل چلاتے تھے ایک دوسرے کو ونگار دیتے تھے پرندوں کے چہچانے کے ساتھ صوبہ صادق سے بیلوں کی ٹیلیوں کی سریلی آوازوں سے جب کھیتوں میں حل چلاتے تھے تو عجیب کیفیت ہوتی تھی خوبصورت محول کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہوتا تھا خیر اور بھی بہت کچھ کہنے کو ہے ان تمام ناپید ہونے والی چیزوں کو دوبارہ نسل نوکے لیے زندہ کرنا چاہیے ایک وقت تھا جب چرخہ پر اممہ جی سوت کاتے تھیں اور چرخے کی مدہم سریلی آواز جو سننے والے پر سہر کی کیفیت تاری کر دیتی تھی حاضرین اکرام اور بہت کچھ ہے کہنے کو وقت کی قلت ہے سامین ازیوکار آج پنجاب کلچر ڈے رویتی انداز میں بھرپور طریقے سمنایا جا رہا ہے اس حوالے سے یہاں پر بھی ایک خوبصورت تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں شرکت کرنے والے تمام اہمان آنے گرامی کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آخر میں تمام جو دوست عباب یا جتنے بھی سننے والے ان سے کہوں گا کہ اپنے کلچر اپنی ثقافت و تحزیب کو اجاگر کریں اور اس کو زندہ رکھیں اس شیر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کاغس تے چن ابھارے نے چانن تنبو دا تانتنیا کاغس تے چن ابھارے نے چانن دا تنبو تانتنیا میں ایوے رانجے دی مٹھڑی ونجلی دا وارس نہیں بنیا تاریخان دے قد ناپے نے صدیاں دی کک پھرو لیے میں دیس پنجاب دا پتر ہاں پنجابی میری بولیے و السلام پنجاب زندہ باد پاکستان پائندہ باد تحریر و آواز جیے ساکی خانے وال